السلام علیکم بھائیوں میرے بھائیوں کچھ دن پہلے چودہ اگز گزرا تھا اور پورا دن ہماری قوم نے جشن منایا تھا پتہ نہیں کس چیز کا مگر جشن مناتی رہی پوری قوم اپنی قوم اور اپنی وطن کی عظمت کے ترانے گاتی رہی یہ اہد کرتے رہے کہ بھائی ہم وطن کے لیے جیئیں گے اور وطن کے خاطر ہی مریں گے پوری رات اور پورا دن ناج گانا کرتے رہے شور مچاتے رہے اور فضول کی جذباتی تقریر کرتے رہے اگر کھل کر بولا جائے تو یہ قوم اپنے وطن کی پرستش و عبادت کرتی رہی کہ بھائی وطن ہی سب کچھ ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ وطن کی وجہ سے ہے ہمارے لیے سب سے اہم وطن ہے اور وطن سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں جب ہم لوگی سب ناج گانا کر رہے تھے اپنے وطن کی عظمت بیان کر رہے تھے این اسی وقت غزہ میں بمباری ہو رہی تھی مطلب زمین کے ایک حصے میں بسنے والے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے حصے میں بسنے والے مسلمان جو ہیں وہ جشن منا رہے ہیں یہ ہے وطن پرستی کا کینسر اس نظریہ نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اس نظریہ نے اسی ایک جسم کی مانند امت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اب کسی کو اپنے وطن کی سرحت سے باہر ہونے والے مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں بھلے زمین کے دوسرے حصے میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے مسلمان کٹتے رہیں مرتے رہیں ہمیں صرف اپنے ملک سے غرض ہے باقی سب بھاڑ میں جائیں اس نیشنلزم کے نظریہ نے مسلمانوں کو اتنا بے حص اور بغیرت بنا دیا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے قبلہ اول پر یہود قابض ہیں اور ادھر ہم ازادی کا جسن منا رہے ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی معنی ہے اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تقریف پہنچے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے تو میرے بھائیوں جب میرے بھائی پر ظلم ہو کوئی میرے بھائی کو قتل کر دے تو اس حالات میں میں کیسے جشن منا ہوں گا میرے جسم کا ایک حصہ کڑ جائے تو کیا میں اس پر خوش ہو سکتا ہوں ان حالات میں جشن منا سکتا ہوں میرے بھائیوں ہم بحیثیت قوم یہی کر رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے دشمنان اسلام بے دردی سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں اور ہم جشن منا رہے ہیں ہم میں سے کس کو یہ بات معلوم نہیں کہ مسجد الاخصہ پر یہود قابض ہے پھر بھی ہم آزادی منا رہے ہیں میرے بھائیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ سب اس وطن پرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ بھائی تمہارے لئے تمہارا ملک تمہارا وطن سب سے اہم ہے اور ہم یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں سب سے پہلے پاکستان یہ سب نظریات مسلمانوں میں پھیلائے گئے ہیں مسلمانوں کو تخصیم کر دینے کے لئے ہر ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو بس اپنا ہی ملک عدید ہے ان کے نزدیک ان کا وطن اور ان کے قوم دوسری قوم اور وطن سے افضل ہے ترکوں کا یہ خیال ہے کہ بس ہم سب سے افضل ہیں ہمارا وطن سب سے بڑھ کر ہے اور عربوں کا یہ خیال ہے کہ بس عرب ہی سب کچھ ہے عرب ہی سب سے بہتر ہے اور پاکستانی ہندوستانی اور بنگلہ دیشی سب کا یہی ماننا ہے کہ بس ان کا وطن سب سے بڑھ کر ہے اب ہر قوم کے پاس اپنا الگ جھنڈا ہے الگ قومی ترانے ہیں اور ان کے لئے بس یہی سب کچھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو ایک جسم کی مانت قرار دیا تھا اب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا اقوام میں مخلوق خدا بٹھتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے میرے بھائیوں یہ سب جہالت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس کا تعلق کس جگہ سے ہے ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس نے مختلف زبان ملنے والوں کو اور مختلف رنگ کے لوگوں کو ایک امت بنا دیا ہم تو وہ امت ہیں جس نے ابو بکر عربی سلمان فارسی سوہیب رومی اور بلال غبشی ہیں حجت الودا کے موقع پر ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام میدانِ عرفات میں موجود تھے یہ سب ایک عقیدہ ایک نظریہ اور ایک قیادت کے تحت جمع ہو گئے تھے ہر ایک شانہ بشانہ کھڑے ہونے میں ہی فخر و عزاز سمجھتا تھا ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج میں رشاد فرمایا اے لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے تمہارا باب یعنی آدم ایک ہے عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت و برطری حاصل نہیں مگر تخوے کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے خلب و جگر میں یہ بات راسک کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا اور سب کو متحد رہنے کا حکم فرمایا ہے اسلام کے علاوہ قبیلہ یا خاندان وغیرہ کی بنیاد پر استماعیت کو افتراق و اختلاف قرار دیا رشاد باری تعالیٰ ہے وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اَخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا قُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَن فَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدْهُونَ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے درمیان کلفت ڈال دی پھر اس کی مہربانی سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصبیت یعنی اپنے قوم یا اپنے قبیلے کے لیے غزبناک ہوا یا عصبیت کے خاطر مارا گیا تو وہ جہالت کی موت مرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصبیت کی دعوت دی یعنی قوم پرستی کی دعوت دی وہ میری امت میں سے نہیں تو میرے بھائیوں ہم کیوں وطن سے محبت کریں اور وطن پرستی میں مبتلا ہو جائیں اور جشن آزادی منائیں جب اس وطن پرستی نے امت محمد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اس نظریہ نے مسلمانوں کو اتنا بحض بنا دیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مرتا دیکھ کر جشن مناتے ہیں میرے بھائیوں ہم کیوں اس نظریہ کو اپنائیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دور رہنے کا کہا ہم کیوں وطن کی خاطر جیئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دعوت دینے والوں کو کہا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہم کیوں اس وطن کی خاطر اپنی جان دیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاطر مرنے والوں کو کہا کہ وہ جہالت کی موت مرا تو میرے بھائیوں وطن پرستی چھوڑ دو اپنی سرحدوں کی پجا چھوڑ دو اور اسلام کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ ایک ہو مسلم حرم کی پازبانی کے لیے نین کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاج کر السلام علیکم ورحمت اللہ